دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جدید ترین ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انسان اس کے استعمال سے اپنے روز مرہ کے کام بہت آسانی سے کر لیتا ہے اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کو کرنا ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں تو وہاں پر انسان ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انسان کیسے جانوروں کو ٹرین کرتا ہے اور ان سے مشکل سے مشکل کام بھی آسانی سے لیتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انسان کیسے بندر کے بچے کو کام کے لیے ٹرین کرتا ہے ویسے تو آپ نے اکثر بندر کو باز کرتے دیکھا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بندر کو ناریل توڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے بندر کو ناریل کے درخت سے ناریل کو تڑوانے کی ترتیب دی جاتی ہے اور ایسے کام ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی مشینری وغیرہ کام نہ آئے یا فید ان کے مالی حالات کچھ ایسے ہوں کہ وہ یہ سب کچھ افورڈ نہ کر سکیں اور ایسے علاقوں میں بہت سے کاموں کے لیے بھی کچھ ایسے ہی جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں با خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک ناریل کو ایک رسی سے باندھ کر اس کو تقریباً پانچ دن تک گول گول گمائی جاتا ہے جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کچھ ناریل کو ایک رسی سے باندھ کر اس سے تڑوائے جاتے ہیں جب یہ اچھی طرح اس کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس بندر کو ناریل کے درخت پر چڑھا دیا جاتا ہے جو کہ تقریباً تیس سے چالیس فٹ کی انچائی پر ہوتا ہے اور اس پر انسان کو جانا بہت مشکل ہوتا ہے لہذا اس کام کے لیے اس بندر کو ٹرین کیا جاتا ہے اور اس پر لگے ناریل کو تڑوا کر نیچے زمین پر پھینکا جاتا ہے جیسا کہ اس کو شروع میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور ویسے ہی یہ بندر اس ناریل کے درخت پر چڑھ کر ناریل کو توڑتا ہے کیونکہ یہ کام اگر انسان ہاتھ سے کرے تو اس پر کافی محنت کرنا پڑتی لیکن یہ کام ایک بندر بہ آسانی اور بہت ہی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور پھر ویسے ہی اس ناریل کو تڑوایا جاتا ہے کیونکہ یہ کام اگر کسی مشنین وغیرہ سے بھی کرتے تو اس پر بھی کافی خرچہ آتا لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کی فراغ کا بھی بہت اچھے طریقے سے خیال کیا جاتا ہے تاکہ ان سے بہتر سے بہتر کام لیا جا سکے اور پھر ان ناریل کو توڑ کر کسی مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے اور ان سے کافی نفع حاصل کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی